بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ ہم نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجائے بارہ ربی الاول کو ہم عید ملاد النبی ملاتے ہیں لیکن عید ملاد النبی کیسے منانی چاہیے اور دور جدید میں آج کے حالات میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیا تقاضے ہیں اس پر آج ہم گفتو کریں گے پاکستان کے دو ممتاز ظلمہ اکرام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ ایاز صاحب جو کہ ممبر ہیں شریعت ایپلٹ بینچ کے اور اسلامی نظریاتی کے سابق چیئرمین ہیں اور جناب علامہ عارف حسین وعدی صاحب جو کہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے رکن ہیں اور سینئر نائب صدرین شیعہ علماء کانسل پاکستان کے اور اسلامی نظریاتی کانسل کے سابق رکن بھی ہیں قبلہ ایاز صاحب پورے ملک میں عید ملاد النبی منائی جا رہا ہے میرا بڑا سمپل سا سوال ہے آپ سے کہ آج کے حالات میں ہمیں عید ملاد النبی کیسے منانی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حامد میر صاحب بے انتہار شکر گزار ہوں اس پروگرام میں دعوت کے لیے آپ پھر ہمارے ساتھ علامہ عارف حسین واحدی صاحب ہیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ جب یہ مقدس مہینہ ہے اور یہ ایام ہیں کہ جن ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے دنیا سرفراز ہوئی اور اب کس طریقے سے اس دن کو یا اس مہینے کو یہ جو ہفتہ ہے اس کو کس طرح منایا جائے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے بار بار مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان سے گزارش بھی کی ہے کہ اس دن تاتیل نہیں ہونی چاہیے سکولوں کے اندر اور کالیجوں کے اندر بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کے ساتھ اس موقع پر باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہوں نات شریف کے محافل ہوں اور اس طریقے سے کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے بجائے اس کے کہ وہ گھروں میں اپنے دن گزاریں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو محافل کے ذریعے مجالس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں اور اس قسم کے پروگرام ہوں کہ ان کے اندر رقت کی کیفیت ہو ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے ایک بہترین موڈل کے طور پر پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ منحج اخیار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت اور یہ مہینہ یہ بہت ہی با مقصد اور ایک مناسب طریقے کے ساتھ ہم منانے میں کامیاب ہوں گے جی علامہ وعدی صاحب آپ اتفاق کریں کہ قبلہ یاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید ملاد النبی پر تعتیل نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو نئی نسل ہے اس کو سیرت رسول سے رسول سے آگاہ کرنے کے لیے سپیشل فنکشن جو ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب آمد میل صاحب بہت خوبصورت موضوع ہے جس پہ آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے اور ہمیں دعوت دیئے ازار خیال کے لیے شکریہ میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جو اس وقت حالات تھے اور جو تاریکیاں اور ظلمتیں اچھائی ہوئیں تھی حضور کا آنا میں سمجھتا ہوں دنیا انسانیت کے لیے بشریت کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی اور ہم نے ان کو رول موڈل کے طور پر لے کے جانا ہے جیسے ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر قبلہ یا سب نے فرمایا ہے یہ چھوٹی کرنا یعنی ہم سہر حسیات کے لیے نکل جائیں گے کہیں جائیں گے بعض ایسے ایام ہیں سال میں جو چھوٹی ہوتی ہے لیکن نہیں ہونی چاہیے اس پہ اچھے سیمینار اچھی ڈسکشنز جوانوں کی تربیت جوانوں تک پیغام پہنچے کہ حضور کا پیغام کیا ہے حضور کے افاقی تعلیمات کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام لے کے آئے تھے انسانیت کے لیے دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین از بعض صفیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم کتاب والحکمہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان مومنین پر احسان کیا ہے منت رکھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان میں میں نے حضور کو بھیجا ہے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت اور ان کا تذکیہ نفس کریں تذکیہ نفس کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ نہیں ہے کہ میں مسلم بیٹھ کے عبادت کروں اور تقویہ الہی حاصل کروں انفرادی نہیں وہ تقویہ وہ تذکیہ جو معاشرے میں کرنا ہے جو معاشرے کے لوگ کا کرنا ہے جو جوانوں کا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں ایسے خوبصورت دن میں ہر جگہ سکولوں میں خصوصا ہم نے اگر نوجوان نسل کو حضور کی سیرت طیبہ پڑھانی ہے وہ ہستی جو انہ کا لاعلا خلق عظیم کے مالک ہیں اور ان کا کردار ان کی سیرت ان کی تعلیمات ان کا آفاقی پیغام دنیا تک کیسے پہنچے گا میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے حق ہے نوجوانوں کا جوانوں کا تعلیمی اداروں میں آپ وہاں پروگرام رکھے جائیں اور سنجیدہ اب ہوتا ہی ہے میں مازگر سیدہ از کروں گا ہوتا ہی ہے کہ پروگرام بعض لوگ رکھتے ہیں ایک دن پہلے ایک دن بعد رکھ لیں گے ایک رسمی کاروائی ہے جناب تاکہ میڈیا پہ آ جائے کہ ہم نے پروگرام نہیں میں سمجھتا ہوں جو بنیادی مغز ہے حضور کے پیغام کا جو وہ چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی اگر اس طرح رکھے جائیں اور وہ پیغام حقیقی حضور اکرام کا دیا جائے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تغیر بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑی تحریک پیدا ہو سکتی ہے حضور کی سیرت طیبہ کو دنیا میں پھیلانے اور معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کے لئے چلیں چھٹی کر دی گئی عید ملاد النبی والے دن سیرت کانفرنس تو ہوتی ہے اس میں بہت سے حکمران تقریر بھی کرتے ہیں اگر ہم سیرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں تو ایک جو مسلمان حکمران ہے اس میں کیا اصاف ہونے چاہیے دیکھیں جناب احمد بیر صاحب جو مسلمان حکمران ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے تو ہمارے لئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موڈل ہیں ایک نمونہ ہیں تو اب ٹھیک ہے کہ کوئی اس لیول پر اس معیار پر تو نہیں آسکتا لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ منحج ہے اس منحج کی کم از کم نقل تو کریں اس کے حصول کی کوشش تو کریں تو اگر ہم آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت جو تھی کہ جس طریقے سے آپ نے قیادت فرمائی تو وہ قیادت جو تھی اس میں بنیادی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شرائیت ہے مشورہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا انخلاب تھا اگر اس وقت کی بین اللہ قوامی صورتحال ہم دیکھیں کہ ایک طرف بازنتین اور دوسری طرف ساسان کی امپائرز تھی سلطنتی تھی اور ان میں شرائیت یعنی مشورہ جو تھا وہ بلکل موجود نہیں تھا اور ایک فرد کی ایک خاندان کی حکومت ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے حکومت سے لوگوں کو آشنا کرایا وہ تھا مشورہ اس مشورے میں آپ دیکھیں کہ معمول کے مشورے تو ہر نماز کے بعد ہوا کرتے تھے لیکن اگر کوئی بہت بڑی بات ہو امن کے حوالے سے جنگ کے حوالے سے تو اس میں عمومی طور پر مدینہ کے تمام مسلمانوں کو بلائی جاتا تھا اچھا یہ آپ ایک سوال ہے ایک زمنی سوال ہے جو آپ مشورے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں جمہوریت کی گنجائش موجود ہے انسانی حقوق کے تحفظ کی اظہار رائے کی آزادی کی سب کی گنجائش موجود ہے دیکھیں جو جمہوریت ہے تو جمہوریت کے کچھ حوالے تو میرے خیال میں یقیناً شورائیت کا انعقاس کرتے ہیں اگر ان کو بمقصد بنا لیں اور جو مشورہ آتا ہے اس کو قبول بھی کریں جس طرح غزو احد کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی تو اس میں مشورہ یہ آیا کہ باہر جا کے مقابلہ کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا میلان یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہم مزاہم ہوں لیکن آپ نے مشوری کے مطابق عمل فرمایا اور آپ پھر باہر میدان میں آئے تو مشورہ اگر جمہوری نظام میں با مقصد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شورائیت اور جمہوریت کے درمیان وہ نکتہ ہے کہ جس میں دونوں کے درمیان اشتراق ہے اچھا علامہ وادی صاحب یہ جو مشورہ ہے ہمارے تو پیچھے پارلیمنٹ ہے تو اس کا جو اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ بیعث مباسے کے بعد اتفاق رائے سے کوئی قانون سازی ہو اور ہماری پارلیمنٹ کی جو پشانی ہے اس پہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمود الرسول اللہ تو کیا جو جو اسلام کے تقاضے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہماری پارلیمنٹ میں ویسے کام چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کا جو فلسفہ وجودی ہے وہ ہے یہی دیکھیں پارلیمنٹ کا اگر حیعت ترقیبی کو دیکھا جائے پورے ملک کے عوام کی نمہندگی پارلیمنٹ میں وجود ہیں قرآن جو کہتا ہے شاور ہم فیلام رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو جیسے جنگ اوہد کے بارے میں کہا جنگ خندق کے بارے میں حضور نے تمام اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور سب نے مشورہ دیا کہ خندق خود دیجئے ہر جگہ تاریخ زندگی حضور اکرم دیکھی جائے ہر جگہ مشاورت ہے نظام حکومت بھی چلایا میں عرض کروں گا آگے وہ داروخ فلافہ کون تھا فوج کا مرکز کیا تھا سپریم کورٹ کون ساتھ سارا پارلیمنٹ کیا تھی جنب یہاں جو پارلیمنٹ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کے ساتھ مشورہ کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدف تو یہی تھا مقصد تو یہی تھا آئین پاکستان جو حقوق دیتا ہے عوام کو ان کا حق بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں اپنا مشورہ بھیجیں اپنے نمہندوں کے ذریعے حکمتو تک یہ پیغام پہنچائیں اور مشورہ دیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت آج جو جنگی صورتحال ہوتی ہے اسمبلیوں میں آگے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا پلہ بھاری ہو دوسروں کے ٹانگیں کھیجنا ٹانگیں توڑنا میں سمجھتا ہوں قطن یہ اس ملک کو زیب نہیں دیتا آج اس کا وجود اور جس کی بقائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے ہیں اور جن کا طورہ امتیاز یہ ہے کہ جس کے عوام آشق کے رسول ہیں جس کے عوام سب سے بڑا کائنات کا رول مادلی حضور اکرم سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی رول مادل نہیں ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں عوام یہ سمجھتے ہیں ہم نے یہ جو ملک بنایا تھا اور قائد عظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے جو نظام اسلامی کا تجربہ کرنا ہے اس ملک میں نظام اسلامی سے مراد کوئی وہ نہیں تھا مقصد ہے کہ عوامی سطح تب جو حضور کی سیرت طیبہ تھی اس کو پہنچانا ہے وہ اسمبلی کے ذریعے بنیادی طور پر پہنچ سکتا ہے اچھا ایک سوال ہے کیا اسلام میں شہنشائیت کی عامریت کی ڈکٹیٹرشپ کی گنجائش ہے نہیں گنجائش نہیں ہے بلکل اگر حضور اکرم نعوذ باللہ ڈکٹیٹر نہیں بن سکتے حضور اکرم اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے بلکہ اہل بیعت اعتار اور صحابہ اکرم کے ساتھ بیٹھ کر اب مشورہ کر کے آگے نظام بتاتے ہیں بتاتے ہیں اللہ کی وہی یہ ہے یہ اللہ کا پیغام یہ ہے آگے طریقہ کار ہم نے تیہ کرنا ہے اور ایک اور حضور اکرم کی حدیث بھی ہے ان نصیحتو لعیمت المسلمین عوام جو ہیں ان کا حق ہے کہ مسلمانوں کے حاکم ہیں جو رہنما ہیں ان کو نصیت کریں ہر وقت اور جو حاکم وقت عوام کی نصیت کو قبول نہیں کرتا وہ حاکم وقت ناکام ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے اصولوں پہ حضور کی سیرات تیبہ پہ بلکہ آئین پاکستان پہ عمل نہیں کر رہا یہ عمل تب ہی ہوگا جب عوام کے مشورہ سے اور عوام جو نصیت کریں گے حکمرانوں کو ان کی بات سنے بھی سئی اور ان کے ساتھ بیٹھے بھی سئی پھر میں ایک بات عرض کروں گا حضور اکرم کے دور میں یا بعد میں خلفاء راشدین آئے ان کے دور میں دیکھیں اب کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا حضور عوام میں خود جاتے تھے بلکہ آگے جا کے نہیں بیٹھتے جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے یہ جو ہمارے ملک میں وہ جو پروٹوکول ہیں اسمبلی کے ہوں یا حکمرانوں کے ہوں میں سمجھتا ہوں یہ سیرت رسول کے سرہ سر خلاف ہیں اسلام میں ڈیکٹیٹرشپ کی ایک آدمی کا اس طرح بڑا ہونا کہ باقی انسانوں کو انسان نہ سمجھے اس کے قطن کوئی گنجائش نہیں ہے جی قبلہ یا صاحب یہ جو ایک بہت ہی مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے تو بادشاہ جو ہے جابر ہو یا صابر ہو یا آجز ہو تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو روایت ہے یہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تو خود ایک ارتقائی عمل کے ذریعے مثلا مکہ میں آپ کا ابتدائی جو بیست ہوئی تو پھر اس کے بعد مدینے میں پھر آپ ایک یوں سمجھیں کہ ایک آپ کو حکومت ملی آپ امیر بنے اور یوں سمجھیں کہ نظام اور قانون کا نفاظ آپ کے پاس آیا تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام حکومت کا بنیادی حنف ہونا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز جو تھا وہ انداز یہ تھا کہ اس میں جو میں نے جس طرح گزارش کی کہ بازنتین اور ساسان کے برعکس آپ نے عوام کے اندر رہنا پسند کیا اور جس طریقے سے آپ کا بودھ و باشتہ آپ کی جو رہائش تھی وہ عام لوگوں کی طرح تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنے نظام کو بنانے کی کوشش کریں تو یہ امید ہے کہ یہ اس سپیرٹ کے مطابق ہوگا کہ جو سپیرٹ جو روح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے تو جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی ریاست میں اس کی اجازت ہے آپ حکمران کے سامنے سچ بول سکتے ہیں کلمہ حق کہہ سکتے ہیں بلکل یہ تو لازم ہے یعنی اب اس کے طریقے مختلف ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ دعوت ہے کہ آپ دعوت کے ذریعے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طریقے سے لوگ آزادانہ رائے دیا کرتے تھے تو اس طرح کا ایک ماحول ہو کہ آزادانہ رائے کی ایک قیفیت ہو اگر اس کے باوجود مثلاً کسی حکمران کو اسرار ہو کہ وہ بزور ایک غلط کام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں پھر اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ ایک عوام کی جماعت علماء کی جماعت اس کو آپ تیار کریں اور وہ پھر ایک احتجاج کے ذریعے یعنی اسلام میں بھی احتجاج کے اپنے اصول موجود ہیں اس احتجاج کے ذریعے پھر اصلاح کی کوشش کریں اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسلامی جو دور حکومت ہے اس کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں اور ان کو اخص کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرق سے اور قرآن پاک میں جس طریقے سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور اظہار رائے اور خاص کر اگر وہ اظہار رائے اصلاح کی نیت سے ہو تو یہ عین عبادت ہے اور یہ ہم سب مسلمانوں کا فریضہ ہے آج کی جو مملکتیں ہیں ان کے شہریوں کا فریضہ ہے کہ ان کا ایک گروپ ایسا ہو کہ وہ عمر بالمعروف کی طرف لانے کی کوشش کریں اور منکر سے روکنے کی کوشش کریں اچھا یہ کہ بہت ہی آپ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا تو علامہ واضی صاحب یہ جو احتجاج کے اسلامی اصول ہیں یہ کیا ہے دیکھیں احتجاج میں ظاہر ہے جو ہم دیکھتے ہیں اسلامی حکومت میں حضور اکرم کے بعد جو حکومتیں ہیں یہ حضور کے دور میں آئیں احتجاج کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں بڑے معدہ بنداز میں محضب انداز میں اپنا احتجاج پہنچا سکتے ہیں حتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں خلفہ تک پہنچا سکتے ہیں حکام تک پہنچا سکتے ہیں لیکن احتجاج کے کچھ ایس اوپیز ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہے کہ مثلا روڈوں کی بندش ہو ایک مریض آ رہا ہے ایمبولینس میں وہ جناب آپ کے احتجاج کی وجہ سے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا توڑ پھوڑ ہے دیکھیں ایک مسلمان ملک کی اور اس کی عملات کی توڑ پھوڑ شرعن اس کی اجازت قطع نہیں ہے نظام اور سسٹرم پیغمبر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے احتجاج حق ہے جو ہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کا حق ہے لوگ کو جو اپنی مشکلات ہیں وہ بتا سکتے ہیں خلفہ راشدین کے دور میں بھی لوگ آتے تھے آپ بتاتے تھے اور حضور اکرم کے دور میں بھی لوگ آ کر اپنی شکوے شکایات کرتے تھے حضرت علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جب تک وہ تھا تھنڈک ہوتی صبح اور شام وہ اندر بیٹھا کرتے تھے لوگ آتے تھے لیکن جب دن کو سخت تپش ہو جاتی اور ہیٹ ہوتی تھی اس وقت وہ کہتے ہیں میری چٹائی اٹھاؤ آپ بہر دیوار کے سائے میں رکھ دو آتا کہ بہر کوئی آدمی آئے کوئی شکایت لے کر یا کوئی مسئلہ لے کر اب وہ یہ نہ سمجھے کہ امیر الومینین آرام فرما رہے ہوں گے وہ دیکھے کہ میں بہر بیٹھا ہوں لوگوں نے کہا حضرت گرمی ہے بہر شدت کی آقا نہیں میں گرمی برداشت کروں گا لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ لوگ کوئی شکایت لے کر آئے اور میں سننے کے لیے موجود نہیں ہوں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے فرض ہے کہ جو احتجاج کرتے ہیں جو مشکلات میں ہیں کیونکہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ حضور کا جو سسٹم ہے یا بعد میں آنے والے حکمرانوں کا جو سسٹم ہے اسلامی حکمرانوں کا اصل بنیاد ہے عوام کو ریلیف دینا جو حکمران عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا آپ دیکھیں ساری زندگی حضور اکرم کی کہ وہ ہمیشہ عوام کے لیے اور ان کا دل جو دل میں درد ہوتا عوام کے لیے عوام کی آسائش کے لیے سہولیات کے لیے وہ کام کرتے تھے آج کے حکمران اگر اس روش کو اپنا ہے عوام کے ساتھ ہمدردی ہو آپ دیکھتے ہیں خلفائر عاشدین کے دور میں رات کی تاریخیوں میں جنب روٹی کندو پر اٹھا کر حتیٰ بعض کے جب ڈیتھ ہوئی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے کندے زخمی تھے امام حسن سکیس نے پوچھا کہ حضرت علی کے کندے کیوں زخمی ہیں فرمایا رات کی تاریخی میں جب لوگ سوئے ہوئے تھے پوشت پہ غزہ اٹھا کر روٹی اٹھا کر غریبوں کی دروازے پہ جا کر ان کو پہنچاتے تھے یہ حکمرانوں کا عوام کو ریلیف دینے کا طریقہ کار تھا اور تیسرے خلیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ وہ خود جاتے تھے بہر اب وہ اندہ نے کٹے کرنے کے لیے اور لکڑیاں ایک اٹھا کٹے کٹے اپنے کندے پر اٹھا کر لے آتے تھے اب یہ نہیں تھا کہ حکمران کوئی اور طبقہ ہوں اور عوام کوئی اور طبقہ ہوں جب نظام ہمارے ہاں بھی یہ بن جائے گا آکے حکمران اور عوام کا رہن سین ایک جیسا ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں اس وقت اصل نظام مصطفی جو ہے یہاں نافذ ہو جائے اچھا شاید یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی بہت تعریف کی ہے ان کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا ہے مثال کے طور پر مائیکل ہارٹ ایک معروف امریکن ہسٹورین اور ماہر فلکیات تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہنڈرڈ موسٹ انفلینشل پرسنز ان ہسٹری اس میں انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا کہ ان کے خیال میں وہ ایک کامیاب ترین شخصیت تھی اسی طرح ایک برطانیہ کے آئرش ڈراما نگار تھے جن کو نوبل پیس پرائز ملا جارج برنارڈ شاہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا اور کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا میں نے مطالعہ کیا ہے تو وہ مجھے بہت شاندار شخصیت کے حامل نظر آئے ہیں اور ایک ریشن نوبل نگار و رائٹر تھا ٹالس ٹائے ٹالس ٹائے بڑا مشہور ہے اس کا وار اینڈ پیس اس کا بڑا مشہور نوبل ہے اس نے بھی کہا ہے جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اتنے سچے انسان تھے کہ دشمن بھی جو تھا وہ ان کی سچائی کی تعریف کرتا تھا لیکن اس میں اب سوال میرا ایک یہ ہے قبلہ یا صاحب کہ یہ جو میں اور بھی بہت سی غیر ملکی شخصیات جو ہیں ان کا حوالہ دے سکتا ہوں بلکہ میرے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں جو غیر ملکی آؤثرز نے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں لکھی لیکن جارڈ برنارڈ شاہ جو ہے وہ اسلام کا تو قائل تھا نبی کریم کو نجات دہندہ بھی قرار دیتا تھا لیکن مسلمانوں کے بارے میں اس کا خیال دا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے کردار و عمل میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جھلک نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ اس پہ میں آپ سے جواب مانگو گا ایک وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دبارہ خوش آمدید آج ہم خصوصی پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے سیرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ ہم عیب ملاد النبی کیسے منائے قبلہ یا صاحب بہت سے جو غیر ملکی سکولرز ہیں غیر مسلم سکولرز ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان کے کردار کی بڑی تعریف کرتے ہیں انہیں انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیتے ہیں لیکن جارڈ برنارڈ شاہ کا میں نے ذکر کیا وہ بہت سے جو مسلمان ہیں ان کے کردار سے اتنے متاثر نہیں تھے تو یہ جو اسلام اور مسلمانوں میں کچھ فرق نظر آتا ہے لوگوں کو اس کی کیا وجہ ہے بلکل آپ کی بات درست ہے اور جارڈ برنارڈ شاہ نے بھی جو کچھ محسوس کیا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے ہم بحیثیت ایک امت تقریباً ناکام ہو گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی موڈل فرمودات ہیں ایک وضع کردہ نظام ہے ہم اس نظام کے مطابق نہیں چلتے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح پیروی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہم اس بات کا ذکر تو کرتے ہیں کہ مثلا ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیں جوٹ سے احتراز کرنا چاہیے ہمیں اچھے رویے اخیار کرنے چاہیے حسن اخلاق ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تو ایک نمونہ ہے لیکن ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں ہے ہم روزانہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمارے چہروں کے اوپر مسکرات نہیں ہے ایک خشونت ایک سختی جو ہمارے رویوں میں ہے یہ اگر ہم اپنے آپ کا تقابل کریں مثلا مغربی معاشروں کے ساتھ کہ وہ مغربی معاشریں جو ہیں ان کے اندر آپ ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے کہ وہ کام آتے ہیں آپ ان کے ہسپتانوں میں جائیں تو وہاں آپ کو ڈاکٹر ملے گا کہ وہ ڈاکٹر کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ کس طریقے سے آپ کا علاج ہو ہمارے ہاں آپ بالعموم ڈاکٹروں کے پاس آئے تو اس قسم کی صورت نہیں بنتی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف جارگ برنات شاہ نہیں بلکہ خود ہمارے مسلمان علمانیں مصر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جمال الدین افغانی رحمہ اللہ کے شاگرت محمد عبدو بہت بڑا نام ہے اس نے یہی لکھا ہے کہ بدقسمتی سے مغربی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو وہ صفات آپ کو بہت بڑے لیول پر بہت بڑے پیمانے پر ملیں گی کہ جو صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اخیار دینے کے لیے وضع فرمائی ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر ہمیں یعنی جو ظواہر ہے آؤٹ ورڈ جو باتیں ہیں ان کا تو بڑا زور اور اس پہ تو بڑا اسرار ملے گا لیکن جو سپرٹ ہے جو روح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اس کی بے انتہا کمی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم بحصیت امت ناکام ہو گئے ہیں اور وہ ہائی مورل گراؤنز جو ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ہونی چاہیے ہم ان سے اب تک محروم ہیں علامہ فادی صاحب عدل و انصاف جو ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے ایک اسلامی معاشرے میں جج کا کردار کیا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں جج بالتر ہونا چاہیے ایک معاشرے میں ایک نظام حکومت میں جج کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ حتی حکمرانوں سے بھی بالتر ہو چونکہ اس نے دیکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اسوہ حسنہ ہے ان کا ان نے جو نظام دیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو تمام سسٹم کو نظام کو چیک کر سکے اگر ہم یہ کہیں گے کہ حکمران عدلیہ سے بالتر ہوں گے اس کا معنی یہ ہے کہ عدلیہ حکمرانوں کو چیک نہیں کر سکتی ہم نمونے دیکھتے ہیں عدلیہ جو ہے وہ حکمرانوں کو بھی بلا کر ان سے باز بلس کر سکتی ہے یا کوئی اگر شکایت کرتا ہے حکمران اس کی بات نہیں سنتے وہ کہاں جائے اس کا جو ملجاو ماوہ ہے وہ کیا ہوگا تو عدلیہ وہ ہے جہاں عام آدمی پہنچ کر اپنی شکایت کر سکتا ہے اگر حکمرانوں کے خلاف شکایت ہے تو عدلیہ حکمرانوں کو طلب کر سکتی ہے عمام کے خلاف شکایت ہے تو وہاں طلب کر سکتی ہے عدلیہ کا ہمیشہ سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ پورے نظام میں بالتر حیثیت رکھتی ہے چونکہ اس نے انصاف قائم کرنا ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت جو بھی کرے عدلیہ جو ہے اس نے نظام قائم کرنا ہے انصاف قائم کرنا ہے عدل کرنا ہے لوگ کے فیصلے کرنا ہے کس نے زیادتی کی ہے آپ اس کے خلاف اس نے فیصلے دینے ہیں اگر حکمرانوں کے انڈر میں عدلیہ ہو تو میرے خیال میں وہ انصاف کے فیصلے نہیں دے سکیں گے اور ڈر یہی ہوگا کہ اگر میں نے فیصلے کیے تو کیا پتہ مجھے کل جناب اس سیٹ سے ہٹا دیں لذا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ ہر سسٹم سے بالتر ہوگا تب معاشرے میں انصاف قائم ہو سکتا ہے ایسی قانون سازی جس کا مقصد عدلیہ کے پر کاٹنا ہو وہ اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے میں سکتا ہوں کہ دو تین دن جو گزرے ہیں پچھلے انتہائی افسوسنا ہمیں دیکھ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ کا حدف کیا ہے مقصد کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں دیکھیں قانون سازی ہوتی ہے اس ملک میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کر رہے ہیں پہلے جو حکومتی گزرے ہیں اس میں بھی ایک ایشو کو سامنے رکھ کر آئین میں ترمیم ہو رہی ہے جنب میرے خیال میں آئین بالتا رہے ہم آئین کو مقدس سمجھتے ہیں آئین اسلامی آئین ہے اس آئین کا تحفظ ہر حکومت پہ فرض ہے اور پارلیمنٹ بھی فرض ہے آئے روز اپنی مرضی کے مطابق تاکہ ہمارا پلہ بھاری اور ہمارا جو مخالف ہے رقیب ہے ان کو ہم روند سکیں آئین میں ترمیم کریں میرے خیال میں یہ مستحصن نہیں ہے اور یہ جو صورتحال دو تین دن میں گزری ہے میں سمجھتا ہوں ملک کا پوری دنیا میں مزاک اڑھائے گئے اچھا قبلہ یاد صاحب یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے اور اس میں بہت سی حدیث میں نے پڑھی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان پر کفر کا فتوہ لگائے اور اس کو فاسق کہے یہ بالکل غلط ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر بھی جو ہے نا وہ کفر کے اور فسق و فجور کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بالکل آپ نے جس طریقے سے صحیح بخاری کی روایت بتا دی اور اس پہ ایک عمومی جو ہمارا انداز ہے اور بالخصوص یہ پاکستان میں ہے تو یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے بعض کام جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہیں کسی کا عقیدہ کسی کے تصورات یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہم یہ پیمانے نہیں بنا سکتے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو یہ قول ہے اور یہ سیرت رسول اور سیرت رسول کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ اگر ننوے باتیں خلاف اسلام ہو ایک بات اسلام کی ہو تو اس پر بھی آپ کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے اور یہ آپ دیکھیں کہ پیغام پاکستان کا جو اعلامیہ آیا ہے جو بیانیہ آیا ہے اور جس پہ کل پاکستان کے جیت ترین علماء کے دستخط ہیں جن میں ہمارے علماء عارف حسین واحدی صاحب بھی شامل ہیں ہم سب شامل ہیں مولانا تقی اسپانی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب اور آپ نام لیں وہ تمام مدارس جو ہے ان کے بورڈز اور اس میں یہ فرمایا ہے یہ ایک شخ ہے اس کی کہ تکفیر جو ہے یعنی ایکس کمیونکیشن کسی پر کفر کا فتوہ لگانا یہ شریعت کی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں اچھا علامہ وادی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کا کیا حقوق ہے میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساق مدینہ کو دیکھا جائے حضور کا جو نظام تھا مدینہ منورہ میں جو کافر حربی نہیں ہوتے تھے ان کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا اس کو دیکھ کے میں خیال میں ہمیں بالکل اور آئین پاکستان بھی بالکل وضاحت کرتا ہے کہ ان کے جو میں ایک عیز پاکستانی میں جو حق رکھتا ہوں وہی حقوق ایک غیر مسلم اور اقلیت والے جو ہیں وہ بھی رکھتے ہیں یہ جو شدت پسندی ہے اس میں یہی جو تکفیر کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے اور وہی جو شدت پسندی شدت پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا شاید یہ ہو کہ ان کو حق نہیں ہے اسلامی سلزمین پہ لیکن حضور اکرم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں ان کا حق ہے وہ اپنے ان شرط و شروط کے ساتھ اگر آئین پاکستان کو مانتے ہیں میرے خیال میں ان کا حق جب ہم یورپ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں وہی حقوق دو جو وہاں کے مقامی بچندوں کو حاصل ہیں لیکن جب ہم پاکستان واپس آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہاں جو غیر مسلم ہیں ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو ہمارے ہیں میرے خیال میں یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے اس جو متدل لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر کبلا یا صاحب ہے بڑی جب چیئرمین رہے اسلام ذریعتی کوصل کے بڑی جد و جوت کی ہم بھی شریک تھے غیر مسلموں کے لیے ان کے یہاں عبادت خانے بنے ہم نے کتنی کوشکی جہاں دھماکے ہوئے اور وہاں ہمارے وفود گئے جا کر ان کے ساتھ اظہار احمدر دی ان کو ہم جب جاتے تھے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعا ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے یہ بھائیں ہیں ہمیں ایسا رویہ اور پھر یہ ہے کہ اسلام بڑا وسیدین ہے اسلام تو میں سمجھتا ہوں انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے اور اسلام بس جو قرآن ہے جو کتاب ہے وہ آئین زندگی بشر ہے اس سے بالا تر منشور حیات انسانی موجود ہی نہیں ہے وہ خود جو حقوق دیتا ہے اور اللہ کے رسول جو حق دیتے ہیں اپنے نظام حکومت میں جو حقوق دیئے ہمیں وہ حقوق دینے چاہیئے ان کو تاکہ دنیا تک یہ پیغام جائے کہ اسلام کوئی اسلام کا دائرہ کوئی محدود نہیں ہے اس میں وسط ہے اور تمام جو ایک ملک کے شہری ہیں ان کو وہ حق ملنے چاہیے بہت شکریہ علامہ وحدی صاحب اور بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب آپ دونوں نے آج ہمارے ساتھ سیرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ناظرین اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات ہوئے کیپیٹل ٹاک بھی خوش آمدید ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بلاول صاحب سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ بتائیے کہ کل آپ کی پرائیم میسٹر شباز شریف صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہوئی اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کا مصفدہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار کرے گی تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمیں بتائیں گے کہ پرائیم میسٹر کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی حامل صاحب آپ کو شکریہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر ویڈموکریسی سے دو ازار چھے سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹیوشنل کوٹس بنائیں گے ناب رفارمز کروائیں گے روٹھ اور سیکنس ریکنسیلییشن کمیشنز بنانا چاہتے ہیں ہم نے جو باقی بہت سارے پوائنس ہیں چارٹر ویڈموکریسی میں تقریبا آپ سمجھے نائنٹی پرسنٹ ہم نے نوے فیصد ہم نے دو ازارات سے لے کے جو تیرہ کا ٹرم تھا اس پہ عمل درامت کیا جن پوائنس کا میں نے ذکر کیا اس پہ ہمیں وہ موقع نہیں ملا آپ کو معلوم ہے کہ چیپ جسٹس افتخار چھوڑری کا زمانہ میں کس طریقے سے پارلمان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جوڈیشنل رفارمز کے حوالے سے آئیں انہیں آئین سازی کا حوالے سے جہاں تک اب جو پروسیس چلتا آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بلکل اس بات پہ دلچسپی ہے میرا پچھلے الیکشن منشور پہ میں موجود تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹز اور باقی جو جو جیڈیشنل رفارمز ہم نے اپنے منشور میں یا اپنے چارٹو ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تو میرا ضرور اس کا دلچسپی ہے کہ اس پہ ہم آگے بھرے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اسیمبلی میں وہ ٹو تھرڈ مجورٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائے ساتھ ساتھ یہ مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے کہ سکسٹی ٹری اے کا غیر آئینی فیصلہ جو آنربل عدالت نے پی ڈی ایم کی زمانہ میں سنوائے تھا اس سے ہمارے جو پارلمنٹیرینز ہیں اس سے اپنے بنیادی حق ایک ووٹ کا حق سے محروم رکھا گیا کہ وہ اپنا ووٹ پارٹی لائن کے خلاف نہ کاسٹ کر سکتے ہیں نہ گنوا سکتے ہیں اور اگر وہ گنوا اگر وہ ایسے کام کرتے ہیں تو وہ نہ اہل بھی ہوتے ہیں تو اس کی اس لیے تو ضروری تھا کہ ہم ایک منیمم کنسنسس پہ پہنچے اور اس منیمم کنسنسس کے لیے ہمیں مولانا فضل ریمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اپنی منشور کا حصہ ہے میں اس کا ذمہ داری لے سکتا ہوں اور میں پورا کوشش کروں گا کہ میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کر کے چارٹر اف ڈیموکریسی کے ان پہلو پہ خاص طور پہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے جو ایسپیکس ہیں مگر دوسری کے جو ایسپیکس ہیں اس پہ میرا کوشش تو رہے گا کہ میں کنسنسس بناو یہ شہید موطرمہ بین ازیر پھٹوں کے وعدیں ہیں اور اگر میں پورا کھرنے کے کوشش نہ کروں تو کون کرے گا اچھا بلاوال صاحب جو ٹوانٹی سیکس کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ایک ڈرافٹ سرکولیشن میں تھا اس میں نوید کمر صاحب نے بھی نیشنل اسیمبلی میں بات کی آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا آپ کو وہ پورے کا پورا ڈرافٹ ایکسیپٹیبل ہے یا آپ کے کچھ جہاں تک جو میڈیا میں ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے میرا خیال میں اس ڈرافٹ میں تو وہ that is not a real ڈرافٹ اس میں کچھ کونسپس ہوں گے جو حکومت کورپریٹ کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں ایسے بھی چیزیں ہیں جو شاید اس ڈرافٹ میں نہیں تھا جہاں تک میرا پارٹی کا موقف as far as do you support it as a whole or do you support it as a part دیکھو جو آئین سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے یا جو قانون سازی کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ اپنا ایک جیسے میرا کوشش ہوگا کہ constitutional گوٹس بنے اور میرا کوشش ہوگا کہ جو ہم نے اٹھاروی ترمیم میں judicial appointments کا procedure رکھا تھا انیسوی ترمیم سے پہلے اس کو بحال کیا جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے شاید حکومت کا کوئی پوائنٹ یا حکومت کہتا حافی کا کوئی پوائنٹ کو بھی مانا پڑے گا جو حکومت کے پاس کل تک جو draft تھا جس پہ ہم چارے تھے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب بھی راضی ہو جائے وہ ایک آپ کہیں کچھا draft ہو جائے کچھا draft کا مقصد کہ جب تک حکومت کے پاس ووٹس مطلب پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن اور ان کے تمام اتحادیوں کے ساتھ نہ ہو تو وہ کچھا ہی draft رہے گا اور جب آپ ہم سب کا input لے اور ہمارا آپس میں کوئی consensus بنتا ہے تو پھر وہ draft حکومت اپنا cabinet کے اپروف کر کے ایک ایک ایکشل proposal کے طور پہ نیشنل اسائیملی کے سامنے لے کر آسکتا ہے حکومت نے ضرور چاہا ان کا obviously حکومت کا approach تو کوئی دقی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آج سے نہیں کافی دیر سے اسلام باد میں باتیں چل رہے تھے کہ حکومت کا خیال تھا کہ ان کو کافی اصلاحات لیانا چاہیے چاہے قانون کے حوالے سے ہو چاہے وہ آئین کے حوالے سے ہو اب obviously ان کو وہ consensus بنانا پر رہا تھا میرا پارٹی کا موقف شروع دن سے یہ رہا ہے کہ ہمیں اپنا جو legislation ہے اس خاص طور پہ اگر ہم چارٹر اور دمارکریسی پہ عمل درامت کی طرف بھرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایک نید اور کلین جیدیشل ریفارمز کا constitutional court کا جیدیشل پروسس کا amendment رکھنا چاہیے اور اس بنیاد پہ جو حکومت کے دوسرے constitutional amendments کے proposals تھے جا وہ article 51 کے لیے حال سے ہو جو کہ reserve seats کا مسئلہ تھا یا اب میں article 23 تھا جس پہ وہ military courts کا ماضی میں تھا اس قسم کے مختلف proposals اس پہ ہم نے اتنا کہا کہ اب ہم جیدیشل ریفارمز کا ٹاپک پہ ان ٹاپک پہ فوکس رہے اور آگے جا کے جب آپ ہمیں بریف کرتے ہو کہ نیشنل کن وجوات پہ کن بنیاد پہ ماضی میں بھی جب بھی ہم اس طرف کے قانون سازی کی طرف گئے ہیں تو ہمیشہ کوئی ای پی سی بلایا گیا ہے اور وہ ایک الڈ کانٹیکس میں بات کیا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ oppose کرتے سپورٹ کرتے آپ اس طریقے سے دیکھ کرو اچھا بلاول صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشنل ریفارمز ہونی چاہیے ان کو بھی کونسٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے تو کیا یہ پوسیبلیٹی ہے آپ کو یہ چانس نظر آتا ہے کہ آپ کی ان سے جو بات چیت ہوئی ہے تو آنے والے وقت میں آپ کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کوئی اتفاق کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے اب اس وقت ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ کونسٹیوشنل کورٹ سوچ آٹر وڈرموکریسی کے حوالے سے جو ہم نے تیار کیا تھا اور وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا جیوائی کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں پھر ہمارا کوشش یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہم کم از کم آپس میں کنسنسس بنا دیں اور وہاں سے انشاءاللہ ہم آگے بھریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور جیوائی کے درمیان کوئی کنسنسز ہو جاتا ہے تو پھر جو ٹوانٹی سکس کونسٹیوشنل امیڈمنٹ ہے وہ مشترکہ طور پہ حکومت پیپلز پارٹی اور جیوائی کی طرف سے آسکتی ہے ماضی میں جب بھی پاکستان میں آئین سازی کا عمل رہا ہے 1973 کا کونسٹیوشن آپ دیکھ لیں ایٹین امیڈمنٹ کا امیڈمنٹ دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور جیوائی کا چاہ کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ہم مل کے لیجسلیشن بھی لے کر آئے ہے آئین سازی پہ بھی کام کیا ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک کنسنسس پہ آتے ہیں تو شاید آکے جا کے پھر اس کنسنسس کو ٹو تھرز میں تبدیل کرنا ممکن ہوگا مولانا فضل ریمان صاحب کا جو خواہش ہے جو کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو ماضی میں بھی ایسے ہی کیا کہ کنسنسس مطلب پورا کنسنسس کے ساتھ ہم آئین سازی لے کر آئے جس میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اور سائی سی کے بھی انپٹ لے آئے جائیں جب کہ پرنسپلی پاکستان پیپلسپالجی کے اس بات پہ ناعتراض ہیں اور ویسے تو دو تین دن پہلے جب پارلمان کا محول کافی کیسے میں کہوں خراب ہوا تھا تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے تو ایک بار پھر پی ٹی آئی کو ڈاوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ آئے پارلمان کی ایک امپاورٹ کمیٹی میں اور چاہاں وہ ہمارا پارلمان کا رفورمز ہو ہم اس پر مل کے بات کرے اور جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو پارلمان میں موجود ہے انہوں نے ایک پوزیٹیو ریسپونس دیا اس کمیٹی کا حصے بنے اس کے فورن بعد انہیں کے لیڈر نے جیل سے ایک ایسا بیان جاری کیا جو کہ اس جو کہ نہ صرف ایک طرف عدالت پہ چیف جسٹس صاحب پہ حملہ تھا ایک انٹیمٹ آف کورٹ تھا اور ساتھ ساتھ جو ہمارا آمی چیف آف سٹاف ہے ان کے خلاف بھی خان صاحب نے بہت ہی اگریسیو بہت ہی پرووکٹیو ایک ایسے بیان دیا کہ باتشیت کا جتنا سپیس تھا اس کا اس کو سابٹیج میرا خیال میں جس نے بھی یہ ٹویٹ کروایا اس کا مقصد یہ تھا کہ سابٹاج کرے ہمارا آپس کا انگیجمنٹ ان کے ساتھ تو آئی ٹھنک کہ اب پارلیمنٹرینز کو بالکل کنسنسس بنانا چاہیے مگر ساتھ ساتھ اگر پاکستان طریقہ انصاف مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں تو میرا یہ موقع ہوگا اور میں مولانا فضل الرحمن صاحب پہ اس بات پہ قائل کرنے کے کوشش کروں گا کہ ہم وہ دو تھا ذکسریت کے ساتھ جو ترمین لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں بہت بہت شکریہ بلال بٹو زرداری صاحب ہمارے سے بات تھے اور وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ مل کے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ایک نئے مصبتے پہ کام کر رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ